جو آج کا ہمارا پروگرام تھا وہ جوائننگ کا ہے اور اتنی زیادہ جوائننگ ہے پورا کانگریس دفتر اوپر سے نیچے لان شان سارا پھول ہے سینگڑوں کی تعداد میں دوسری پارٹیوں کے ورکر لیڈران ہماری میلائے ہماری بہنیں ینگ یوٹھ بہت سارے لوگ سری نگر سے جوائن کر رہے ہیں کانگریس میں یہ بہت خوشحامد بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی حالات رہی وہی وقت نہیں رہے گا جب کانگریس تمام سیٹو پہ جمہو کشمیر خاص کر کشمیر ویلی میں نمبر ون پارٹی بن کے ابرے گی اس بار ہم نے انڈیا آلائنس کو پورا سپورٹ کیا کانگریس پارٹی کی طرف سے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جمہو کشمیر کی چھے کی چھے سیٹے جو ہے انڈیا آلائنس جیتے گی آج ایک بہت اچھی جائننگ ہوئی ہے یہ ویلکم سٹیپ ہے اور میں یہی کہوں گا باقی جو بیانات بی جے پی اس وقت دے رہی ہے چاہے وہ ہوم انسٹر دے رہا ہے یا پرائم انسٹر دے رہا ہے وہ سارا ہندوستان کے لوگوں کو لبانے کے لیے یہ بیانات دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جس کا کسور ہو آپ اس کو سزا دے سکتے ہو لیکن جس کا کسور نہیں ہو کوئی ہندوستان کا آئین یا کوئی بھی ججمنٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جس کا کسور نہیں ہو تو اس کو آپ سزا دے دو یہ غلط بات ہے یہ کوئی ہٹلر شاہی نہیں ہے یہ نہیں چلے گی جمہو کشمیر میں انشاءاللہ حکومت بدلے گی سنٹر میں بھی اور سٹیڈ میں بھی بدلنے والی ہے دیکھو ریزرویشن کے حوالے سے ابھی تک تو کلیر خیشن ہوئی نہیں ہے وہ انہوں نے سائلینٹ پارٹ رکھا ہے وہ آفٹر الیکشن کریں گے راہل گاندی نے نعرہ دیا ہے جس کی جتنی باغے داری اتنی اس کی حصے داری ہم اس کو ریویو کریں گے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اپنا حصہ ملے گا موسیقی